اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ سفید موتیا کیا ہوتا ہے اور ہم اس کا علاج کیسے کرتے ہیں سفید موتیا آپ کے آنکھ کے اندر ایک عدسہ ہوتا ہے جو بلکل کلیر ہوتا ہے اور وہ لائٹ کو پاس کرنے دیتا ہے یہ شیچے کی طرح صاف صفاف جو سٹرکچر ہے اگر اس کے اندر کسی قسم کا دندلہ پن آجائے کوئی چیز خراب بھی آجائے یا سفیدی آجائے تو اس کو ہم سفید موتیا کہتے ہیں یہ آپ کے آنکھ کا موڈل ہے اس موڈل کے اندر جو ہے یہ ایک سٹرکچر ہے جس کو ہم عدسہ کہتے ہیں یہ لینز کہتے ہیں یہ لینز اگر گندہ ہو جائے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ سفید موتیا ہم کہیں گے کیا آگیا ہے سفید موتیا کے علاج عموماً جو کیا جاتا ہے وہ سرجیکل ہے میڈیکل علاج لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ جی کتروں کے ساتھ کیا یہ ختم ہو جاتا ہے نہیں یہ کتروں کے ساتھ نہیں ختم ہوتا اس کی ہمیں سرجری ہی کرنی پڑتی ہے سرجری کرنے کے اندر ہم ایک چھوٹا انسین بناتے ہیں اور اس کے اندر جو یہ عدسہ ہے عدسے کو نکال دیتے ہیں اور اس کے جگہ پہ ایک آرٹیفیشن امپلانٹ جس کو ہم لینز کہتے ہیں وہ امپلانٹ کیا جاتا ہے اس لینز کے مٹیریلز ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ کسٹ آپ کے اپنے سرجن کے اوپر ڈپرٹن کرتی ہے اور آپ کی کہہ کہتے ہیں کس قسم کی چوائسز ہیں اور باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ پرسنری جب اپنے سرجن سے ملیں گے یا اپنے آئیس پیسلے سے ملیں گے تو وہ آپ کو زیادہ بہتر اکسپین کر دیں گے عموماً جو آنکھوں کا جب یہ آپریشن ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکہ نہیں لگاتے لیکن کچھ ایسی کنیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر میں ٹیکہ لگا کے آپریشن کرنا پڑتا ہے یہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو مکمل بیہوشی میں بھی آپریشن کرنا پڑ سکتا ہے آپ کا جو آنکھوں کا یہ عدثہ ہے اس کو آپ کی آنکھ کے مطابق اس کا سائز لے کے پھر اس کی پاور کلکولیٹ کی جاتی ہے اور پھر یہ اس میں انسیٹ ہوتا ہے عموماً یہ آپریشن جو ہے وہ پندہ منٹ سے لے کے چالیس منٹ تک کا ہو سکتا ہے اور اس آپریشن کے بعد آپ کو کترے استعمال کرنے پڑتے ہیں اور اب ممکین ہے کہ کوئی مرحم استعمال کرنے پڑتی ہو یہاں سیچویشن پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے کچھ گولیاں بھی کھانی پڑ سکتی ہیں عموماً عموماً اگر نارمل آپریشن ہو تو آپ کچھ دنوں کے بعد آپ کو بہتر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور احتیاطی تدابیر جو اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آنکھوں کو بلنا نہیں ہے آنکھ کے اندر کوئی چیز دی جانی چاہیے اس طرف کروٹ لے کے نہیں سونا اور جو ہے پریشر کا کوئی کام نہیں کرنا تھا کہ یہ نہ ہو کہ آنکھوں پر دباؤ پڑے اور جو ہم نے اس کے اندر آنکھ کے اندر جانے کے لیے جگہ رستہ بنایا ہے وہاں سے کوئی پرابلم شروع ہو جائے اگر آپ کو کوئی بھی سوال سفید موتی سے متعلق ہے تو آپ نیچے کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستر سے داروں حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں بہت شکریہ